بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو کلکولیس اینڈ میتیمیتکس لرنگ آج کے اس لیکچن نمبر ٹو میں ہم ایکسرسائیز نمبر تری پوائنٹو سٹارٹ کرتے ہیں ریلیونٹ ویچ چیپٹر نمبر تری ویکٹرز ریلیٹڈ ویٹھ ایسی پارٹ ون میتیمیتکس کفی کے نیو کورس آف ٹوانٹی ٹوانٹی چلیے بڑھتے ہیں ایکسرسائیز نمبر تری پوائنٹو چیپٹر نمبر تری ویکٹرز چیپٹر کا نام ہے فرسٹ ویئر ماتیمیتکس نیو کورس آپ کے فکر ہیں لیکچن نمبر سکرڈ ہے اب ایکسرسائیز نمبر تری پوائنٹو میں فیلہ kwestین یہ کہہ رہا ہے کہ ایس if a a is a vector which is equal to 3i minus 5j and b a is another vector which is equal to minus 2i plus 3j then fine so total six پارٹ ہے اس میں so one by one پارٹ ہم اس میں سکھتے ہیں فیلہ فانٹ کی جانب ہم بڑھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ find the value of a plus 2b سو بس جب اس میں پوٹنگ کر کے ریزرڈ نکالنا ہے اے کی ویلیو کیا ہے 3i مائنس 5j سو 3i مائنس 5j دن پلس 2 اپنی جگہ فے انٹو بی بی ایس مائنس 2i دن پلس 3j اس کو سمپلیفائی کرو سو 3i مائنس 5j اپنی جگہ فے 2 منٹیپلائی کرو سو 2 انٹو مائنس 2 سے مائنس 4i 2 انٹو 3 سے 6j اب i اور i کا کمپننٹ ایٹ کرے سو 3i مائنس 4i سے مائنس i آئے گا دن مائنس 5j پلس 6j سے ہمارے پاس پلس کیا آئے گا 6 مائنس 5 سے 100 پلس j آئے گا تو اس سے ریزرڈ مائنس i پلس j آ گیا اب اس کے بعد دوسری پارٹ کو سیکھتے ہیں دوسری پارٹ میں ہے 3a مائنس 2b کی ویلیو نکال لیے سو 3 اپنی جگہ فے a کی ویلیو ہمارے پاس یہ ہے 3i مائنس 5j دن مائنس 2 اپنی جگہ فے اور b کیا ہے b is مائنس 2i پلس 3j اس کو توڑا سمپلیفائے کرتے سو 3 تو 3 سے 9i 3 تو مائنس 5 سے مائنس 15j مائنس 2 تو مائنس 2 سے پلس 4i مائنس 2 تو 3 سے ہمارے پاس کیا ہے گا ہمارے پاس مائنس 2 تو 3 سے مائنس 6j آئے گا اس کو فردر سمپلیفائے کرو 9i پلس 4 سے کیا ہے گا 9 پلس 4 سے ہمارے پاس 13i آئے گا اور مائنس 15 مائنس 6 سے کیا آئے گا مائنس 21J آئے گا سو اس کا ریزارڈ ہو گیا 13I مائنس 21J اب اس کے بعد نیکس پارٹ کی جانے بڑھتے ہیں پارٹ نمبر 3 2 into A-B ہم نے نکال لائے تو پھر لے A-B کرتے ہیں پھر 2 کے ساتھ مائنس 2 کے ساتھ مائنس 2 کریں گے ریزارڈ سو A-B کرتے ہیں A ہمارے پاس ہے 3I-5J 3I-5J then minus B ہے سو مائنس اپنے جگہ پہ بریکٹ لگا اور B میں کیا ہے minus 2I then plus 3J اب اس کو simplify کرو 3I-5J then plus 2I then minus 3J then اس کے بعد 3I plus 2I سے 5I minus 5J minus 3J سے ہمارے پاس minus 8J آئے گا یہ ہمارے پاس کیا گیا this is the value of A-B اب ہم نے 2 into A-B نہیں کالنا ہے سو 2 multiply کرو دونہ سائٹ پہ سو 2 into A-B will be 2 into 5I minus 8J اس کو simplify کرو سو 10I then minus 16J یہ ہمارے پاس ریزارڈ آ گیا 2 into A-B کے لیے یہ ہمارے پاس پارٹ نمبر پارٹ نمبر پور میں ہمارے پاس A plus B ہے سو دونوں ویکٹر کو ایٹ کریں گے پھر اس کا مطلب بھی ہے ورٹیکل بار کا اس کا مطلب اس کا مادوی اس لے رہے سو A plus B لکھتے ہیں A plus B A ہمارے پاس 3I minus 5J ہے then plus B so plus B ہے minus 2I plus 3J so minus 2I then plus 3J اب 3I minus 2I سے ہمارے پاس کیا آئے گا just I آئے گا minus 5J plus 3J سے ہمارے پاس minus 2J آئے گا کیا آئے گا minus 2J minus 5J plus 3J سے minus 2J یہ ہمارے پاس اصل میں A plus B آ گیا اب ہم نے مارڈ لے رہا ہے دونوں سائٹ پہ سویا پر مارڈ لے لو یہاں پر بھی سو مارڈ کا اصل مقصد ہوتا ہے سکیور روٹ ہو X کا جو کوئی پیشن ہے اس کا سکیور تو یہاں پھر I component اس کا کوئی پیشن 1 ہے تو اس کا 1 کا سکیور دن پلس بار مولے کا اور جو J کا component ہے minus 2 ہے تو اس کا سکیور لے لو سو اس کو اگر سیمپلی فائے کیا ہے تو minus 2 سکیور سے 4 and 1 سکیور سے 1 so 4 plus 1 سے under 5 آ جائے گا سو اس کا مطلب ہی ہوا کے مولیلس آپ a plus b is equal to under root 5 اب اس کے باد فارت نمبر 5 کی جانے پڑتے مولیلس آپ a minus b لیں گے so مولیلس آپ a کی جگہ کیا لیکنگے a کی value ہے 3 i minus 5 j then minus time of modulus of b so v minus 2 i plus 3 j minus 2 i square component کا square so 3 square then plus ہمارے پاس j کا کوئی پیشن ہے اس کا square hole under the root then minus اپنی جگہ پھے اس کا لیتے ہے so under root of minus 2 کا square then plus j کا 3 square اس کو simplify کرو 3 square 9 this say 25 under the root then minus یہاں سے under root اس سے 4 آئے گا plus 3 square 9 آئے گا so اس سے کیا آئے گا under root 34 آئے گا minus یہاں سے under root 13 آئے گا یہ ہمارے پاس اصل میں کیا گیا absolute of b minus absolute up absolute up b اب اس کے بعد جو last part ہے part number 6 اس میں ہم نے دیکھو گے absolute up a a value put 3 i minus 5 j then divided with absolute up b minus 2 i plus 3 j اب اس کا مارو جس لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہم نے یہاں پھر آل ڈی 3 i minus 5 j کا مارو جس ہمارے پاس under root 34 آ چکا ہے then divided with 2 i plus 3 j ka مارو جب ہم نے لیا ہمارے پاس under root 13 آ گیا اس سے کیا آتا ہے under root 13 so اس کو آپ within one radical بھی لے سکتے ہے تو اس کو اس طرح لے کو under root 34 divided with 13 ہمارے پاس آگئی دی مارو دس آگئی دی دی مارو بھی ہمارے پاس ریقوائی ریزلٹ ہے اب ہمارے پاس question number 1 اس کے بعد next question number 2 بھی سیکھتے ہیں اب next question کی جانب بڑھتے question number 2 کی جانب کی رہا ہے کہ find the unit vector having the same direction as the vector given below total 4 parts given ہے vector کے پام میں کہ رہا ہے unit vector جانے بڑھتے let's suppose اگر ہمارے first vector a ہو تو اس کا unit vector ہم معلوم کریں unit vector having the same direction as the vector given below so unit vector اس طرح ہوتا ہے a height اس کے اوپر جو ہوتا اس کو height کہتے so a height is equal to the given vector divided by the magnitude of the given vector unit vector کا formula ہے اب part number first کی اگر ہم بات کریں so unit vector اپنی جگہ پھے ہم نے unit vector نکال لائے this is equal to the given vector given vector 3i ہے part number 1 case میں اس کا absolute model اگر لیں so model میں بتا تھا que coefficient square so i کا coefficient 3 square لے لو اب جے ہمارے پاس نائی ہے تو جے ہم نہیں لگتے all hole under the root لیں so a hat کے آجائے گا 3i divided by square under root کے 3i آجائے so a unit vector ہمارے پاس 3i کے ساتھ آجائے گا so ہمارا کیا ہو گیا unit vector required ہو گیا اب part number 2 کی جانے بڑھتے 3i minus 4 j so سیم پارمولا ہے a hat will be given vector 3i minus 4 j divided by its magnitude so magnitude کیا ہوگا 3 ka square then plus j ka جو کوئی پیشن ہے minus 4 ka square تو simplify کر ہو 3i minus 4 j اوپر اپنی جگہ پہ آج نیچے 3 square سے 9 then plus minus 4 square سے 16 under the root اس کو further simplify کر ہو 3i minus 4 j divided with یہاں سے under 25 آجائے گا under 25 کو آپ لے سکتے 3i minus 4 j اپنی جگہ فی اس کو لے سکتے 2 25 کو 5 اس کو split کیا جائے تو یہ 3i by 5 minus 4 j by 5 یہ ہمارے فانس required unit vector ہو گیا اب next part کی جانے بارتے ہے part number third so unit vector نکالتے ہے unit vector is equal to the given vector which is i plus j minus 2 k divided with the absolute or the modulus so i ka coefficient 1 square then plus j ka coefficient 1 to 1 square then plus k ka coefficient minus 2 minus 2 is called to simplify car so i plus j minus 2 k divided with one square say one one square say one so two a two square say how to pass four to say six so under root six a jay a this way is one word under the root six common car inside i plus j minus two k i has required unit vector a is square 4 is square 5 is 6 or yi vector up to jayga here amare a past required unit vector a gaya i am yas ke baad last part amare a past hai under root 3 i over 2 then minus 1 over 2 j so unit vector will be equal to the given vector under root 3 i over 2 minus 1 over 2 j divided by its magnitude so under root i coefficient under root 3 by 2 square le lo so under root 3 over 2 square then plus j coefficient minus 1 over 2 square so upar under root 3 i over 2 up nj gafi minus 1 over 2 j up nj gafi nj under root 3 square 3 i can root k square cancel 2 square 4 then plus 1 over 2 minus 1 over 1 over 4 under the root 3 plus 1 4 4 over 4 1 so niche under root 1 a jay gah jake 1 ke barabar e this ka matlab unit vector just numerator r jay gah under root 3 i over 2 minus 1 over 2 j here is required unit vector a gaya abo is ke baad ham next question number third ko bhi sik t next next question number third ki janib bharata kira k if r is i minus 9 j a is i plus 2 j and b is 5 i minus j y t different type of vector given in two dimensional i and j determine the real numbers p and q such that the condition is r is equal to p a plus q b solution ki tarap b b hum condition q q condition hamar f given r is equal to phi a plus q b a a a condition given a p and q value n n k putting r ki value i minus 9 j will be phi time of a a k value i plus 2 j then plus q time of b so b i minus j is کو simplify کرو so i minus 9 j اپنی جگہ ف implies یہاں سے phi i then plus 2 phi j then plus 5 q i then minus q j اب اس کو نہ چیڑو i minus 9 j آ جائے گا یہاں فاری اس میں آئی ہے اس میں آئی ہے so i کامن کرو so اندر پی رہ جائے گا یہاں ان دونوں میں سے j کامن کرو so اندر 2 phi رہ جائے گا یا phi اور یہاں پی minus q باہر j رہ جائے گا اب دو ویکٹر تب equal ہوں جب اس کے corresponding ہمارے پاس جو i کا کوئی پیشن ہے اور j کا کوئی پیشن ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان کیا ہو equal ہو تو i کا کوئی پیشن یہاں پر phi plus q ہے یہاں پر i کا کوئی پیشن 1 ہے تو یہ اگر equal ہوں گے تب ہمارے پاس دو ویکٹر کیا ہوں گے equal ہوں گے so by comparison we get i کا کوئی پیشن 1 یہاں پر i کا کوئی پی 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 ایک 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 phi minus q یہ ہمارے فانس linear system generate ہو گیا this is non homogenius linear system in two variables variables is phi and q so اب اس کو بس سال کرنا ہے دو ایکویشن اور دو وی ری بل ہے so پی ایکویشن سے میں رکھتا ہوں کہ from ایکویشن فرسٹ ایکویشن فرسٹ میں phi کی نکالتا ہو so phi ایکویشن آجائے گا so phi will be 1 minus phi ہو جائے گا اس کو میں ایکویشن 3 کا نام دیتا ہوں تو یہ اصل میں سمیلتینیس linear equation کو امسال کرتا ہے تو اس 3 equation کو second میں پورٹ کروں so minus 9 آپ لکھو کہ 14 equation 3 and equation 2 so then ہی minus کو اپنی جگہ پہ simplify کرو so minus 9 this will be 2 then minus 5 into 2 سے minus 10 کو then minus کو اب 2 کو اسی سید پہ شیفت کرو سو ہی minus بن جائے گا so 9 minus 2 will be minus 10 کو minus کو سے کیا گا minus 11 کو اور یہاں سے minus 11 is equal to 11 1 کو کو کی ویلو ہمارے پاس 1 آجائے گی اب کیو کی ویلو ہمارے پاس اسی 3rd equation میں put کرو required کی ویلو آجائے گی سو putting کو in equation 3rd سو فی will be 1 minus 5 time of کو 1 ہے سو 1 put کرو سو required value of fee will be 1 minus 5 سے minus 4 آجائے گی یہ ہمارے fast required fee and q کی ویلو آگئی اب اس کے بعد next question number 4 بھی سیکھتے آج کی ویڈیو کے last question question number 4 کی جانے پڑھتے ہے کہ رہا ہے کہ if is a vector which is 2 i minus j and q is another vector which is x i plus 3 j then find the value plus q is equal to 5 اب fee اور q کی ویلو پڑھت کرو so fee کی ویلو ہے 2 i minus j then plus اپنی جگہ fee q کی ویلو ہے x i plus 3 j یہ question is this question is very important and the previous question is also important question number 3 اور 4 میں سے ایک question board کے پیفر میں جاتا ہے so یہ important question ہے کیوں کی ویلو ہے x y plus 3 j اور fee k 2 i minus j and absolute is equal to 5 اب absolute کے لئے i اور j کے component کو اکٹا کرو so 2 i ہے یا پھر x i ہے so i common کرو so 2 plus x رہ جائے گا 2 i again آجائے اور x سائی سیم وائز یہاں سے j میں نے یا اس طرح کرو کہ یہاں پھر 3 j minus j سے ہمارے پاس کیا جائے گا 2 j آجائے گا and absolute is equal to 5 اب اس کا مارڈ لیتے so under root لیں گے i کا co پیشن 2 plus x s ka square لیں گے then plus j سکیئر لیں گے whole under the root is equal to 5 اب دونوں سائی پہ ہم square لیتے so یہاں پھر اس کو simplify کر تھے اندر so 2 plus x whole square 2 square سے 4 آئے گا 2 square hole under the root is side پہ b square دونوں side پہ میں square لیا so two square سے 4 ہی اپنی جگہ 4 آجائے گا implies this is equal to 5 square سے 25 آجائے گا اب x plus 2 whole square اس کو اگر کو لے a plus b whole square فرمولہ ہے so a square plus b square so 2 square سے 4 plus 2 time up a and b a is x and b is 2 a square plus b square plus 2 into a b which is a plus b whole square plus 4 اپنی جگہ فے and this is equal to 25 simplification کرتے so x square یہاں سے 4 x then 4 plus 4 سے 8 آجائے گا and this is 25 اب x square plus 4 x اپنی جگہ فے 8 25 سے side پہ شیٹ کر so 8 minus 25 is equal to 0 ہو جائے گا اس کو اگر پہ 5 6 7 8 سے minus 17 آجائے گا is equal to 0 اب standard problem quadratic equation سے اس کو کم فیر کرو سو 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 پہ اپنی 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 اب quarter parmula لگا کے result نکالتے ہیں کس طرح ہوتا x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4 a whole divided with 2 a so x will be em flies b ki value 4 so minus اپنی 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 سکسٹین minus 4 into a اپ c a is 1 and c is minus 17 so just minus 17 آ جائے گا a ki jaga 1 a c minus 17 or whole divided with 2 a so 2 time up a so nی 2 آ جائے گا یہاں پر مزید simplify کر so x will be minus 4 plus minus under root of یہاں سے کیا آئے گا 17 into 4 سے ہمارے فاس کیا آتا ہے یہاں سے 8 ہو 2 اوپر یہاں سے 4 تو 68 آتا ہے 68 then 16 بھی یہاں سے minus into minus سے plus 68 آگیا 16 8 کر اس کے ساتھ so یہاں سے کیا گا 4 then 1 then 8 4 آتا ہے کیا ہمارے فاس 68 کے ساتھ 70 then سو اندر میں 84 لکھتا ہوں اندر روٹ میں and then divided with just 2 لے جائے گا اس کو سمتیفائی کرو سو x is minus 4 then plus minus 84 کا prime pectorization کرتے ہی سو اندر root 84 کا prime pectorization اس طرح ہوگا 2 into 4 then 2 سائے مزید کرو 2 into 2 1 then 21 کو اس طرح کرو یا اس کو ہم نہیں چڑتے سائے اس کو ہم نہیں چڑتے 21 ہی آجائے گا 21 into 2 into 2 2 2 2 2 2 2 square into 21 is prime pectorization a and under the root divided with 2 so x کی وی آجائے گی minus 4 plus minus here square 2 2 2 2 1 just 21 رہے جائے گا divided with 2 so x will be 2 2 کامی کرو so under minus 2 آجائے گا then plus minus 2 bar گیا so under root 21 آجائے گا 2 bar gaya minus 2 so minus 2 to 2 to to 2 divided with 2 so x ki value 2 2 2 2 to cancel minus 2 plus minus under root of 21 so this is actually the required value of x such that the condition is p plus q absolute of absolute is equal to 5 is this is this lecture is done and then we next lecture number third next question shall do exercise number 3 point 2 11 so thank you for watching this video